مرحبات آپ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردوین دیوے آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں این آئیو ایس کلاس ٹویلت ہسٹری تین سو پندرہ یعنی تاریخ کا سبق نمبر تس کے امپورٹنٹ سوال جواب تو پہلا سوال ہے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا امپورٹنٹ سوال ہے تو اس کا جواب ہے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا کیونکہ اسے ایشیا میں مشکل حالات کا سامنا تھا ہندوستان کی غیر مستحقم سیاسی حالات نے بھی اس میں کردار عدا گیا یعنی ہندوستان کی جو اس کی جو سیاست تھی وہ غیر مستحقم تھی مطلب مضبوط نہیں تھی پائیدار نہیں تھی اس ویسے سے فائدہ وہ اور اس نے حملہ کیا پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اگلا سوال ہے بابر کی ہندوستان میں کامیابی کے اسباب کیا تھے مطلب وہ کیا وجوہات تھی جو اسے اتنی کامیابی نہیں تھے بابر کے ہندوستان میں کامیابی کی بہت سی وجوہات تھیں پہلا یہ کہ بابر خود ایک ماہر کمانڈر تھا تب سے پہلی بات تو وہ کمانڈر بہت ایکسپیرینس تھا وہ جنگ جیتنے کی تمام خورجیوں سے واقف تھا وہ جانتا تھا کہ جنگ کیسے جیتنے تھا ٹھیک ہے نامسعد حالات میں بھی وہ غافل نہیں ہوا مطلب ایسے حالات جو اچھے حالات تھے یا خراب حالات تھے ان میں بھی وہ غافل نہیں رہا بلکہ اپنی جو خوبیات ہیں اس نے نئی جنگی پالیسی اپنائی تھی اور جنگ کی جو نئی پالیسی ہوتی ہے وہ اس نے اپنائی تھی اسی وجہ سے وہ جیتا تیسرا سوال ہے کہ اکبر کی راجپوت پالیسی کی دو خصوصیات کا ذکر کریں دو نمبر میں آ سکتا ہے راجپوت سرداروں سے مہایدہ کیے گئے اور انہوں نے مغلو کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا جو راجپوت سردار تھے ہیں سردار کا مطلب اس ٹائم پہ جو ہیڈ تھے اس کے انہوں نے مہایدہ کیا اور ان مغلو کی حاکمیت کو حکومت کو تسلیم کیا اکبر کی حاکمیت کو قبول نہ کرنے پر ان کے ان کے خلاف جا رہانہ پالیسی اختیار کی گئی اکبر اور راجپوتوں کے درمیان رشتہ ازواجی تعلقات کے ذریعے قریب لائے گیا شادی وغیرے گیا اس کے بعد چوتھا اور آخری سوال مطلب اس پیچ کا آگے ہو رہے ہیں پانی پت کی پہلی جنگ کے بارے میں بتا ہے امپورٹنٹ ہے دیلی کی سلطان ابراہیم نے اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو یہ لودی اور مغل حملے حملہ آور بابر کے درمیان ہوا تھا ٹھیک ہے ابراہیم لودی کے ابراہیم کے پاس ایک لاکھ تک کی فوج تھی اور دوسری طرف بابر کے پاس صرف بارہ ہزار سپاہی اور بڑی تعداد میں توپے تھی جنگ کی برطری فوجی کی روایتوں اور خاص طور پر توپوں کی نہیں اور مہتر استعمال کی وجہ سے بابر نے اکبر لوڈی پر فیصلہ کن فتح حاصل کی لوڈی میدان جنگ میں ہی جان دے دی لوڈی نے میدان جنگ میں ہی جان دی پانی پت کی پہلی جنگ کے نتیجے میں دیلی اور آگرہ پر بابر کا خبزہ ہو گیا اور اس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز دیلی بابر وہز دا فاؤنڈر فاؤنڈر سمجھا جاتا ہے اس نے جو ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی بابر نے ٹھیک ہے اگلے سوال پہ آتے ہیں اگلے سوال جو کہ پانچوہ سوال ہے امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمائیوں جو تھے ہمائیوں کے اقتدار میں آتے ہی کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کا جواب ہے وہ انتیس دسمبر پندرہ سو تیس کو آگرہ میں تیس سال کی عمر پر تخت پر بیٹا بابر کی موت کے بعد ہمائیوں نے اندوستان کے تخت سوالہ اور سلطنت کو اپنے بھائیوں میں تقصیم کر دیا بابر کی جو موت کی اس کے بعد ہمائیوں نے جو ہے اسی سلطنت کو سمالا اور سلطنت کو سمالنے کے بعد اب اس کی تقصیم بھی کر دی اپنے بھائیوں میں چھبیس چون پندرہ سو انتالیس کو ہمائیوں اور شیرشاہ کے درمیان چوپیا کے مقام پر لڑائی ہوئی چوسہ کی جنگ میں ہمائیوں نے کچھ غلطیاں کی اور اسے شکست ہوئی ملگرم کی جنگ ہمائیوں اور سور سلطنت کے بانی شیرشاہ کے درمیان لڑی گئی یہ جنگ پندرہ سو چالیس میں دری گئی ملگرم کی جنگ میں جیتنے کے بعد شیرشاہ نے ہمائیوں کو انگوستان چھوڑنے پر مجبور کیا اگلا سوال ہے اکبر نے بیرم خان کو کیوں برطرف کیا بیرم خان نے تقریباً چار سال تک مقالیہ سلطنت کی تمام معاملات میں عالی ترین عوضوں پر فائز ہوئے اور اس عرصے کے دوران وہ اہم عوضوں پر تینات رہے اس طرح وہ ایک طاقتور درباری حاکم بن کر اُبھر رہے تھے اس کی برطوی طاقتوں کے ساتھ اشرفیہ کا ایک طبقہ اس کے خلاف ہو گیا اور وہ اکثر اکبر پر بھی دکھانے لگا اثر جو تھا اس کا جس نے اکبر کو اکبر نے اسے محسوس کیا اور اسے عدالت سے ہٹا دیا بیرم خان نے مذہب مت کی لیکن شکست کھائے اکبر نے اسے معاف کر دیا ریٹائر ہونے کی درخواست اور اس نے ریٹائر ہونے کی درخواست کر دی کہ بھئی آپ مجھے جو ہے ریٹائر کر لو اکبر کی مذہبی پالیسی کیا تھی اکبر کی مذہبی پالیسی پندرہ سو باسٹھ اسوی میں اکبر نے جنگی قیدیوں کی زبردستی غلام منانے کا رواج بند گیا اکبر نے کہا کہ آپ غلام نہیں بنا سکتے پندرہ سو ترے سٹھ میں اس نے حج پر ٹیکس ختم کر دیا پندرہ سو چو سٹھ میں اس نے جزیہ ٹیکس ختم کر دیا پندرہ سو پی سٹھ میں اس نے مذہب کی تبدیلی پر زبردستی پابندی لگا دیا پندرہ سو پشتر میں اکبر نے فتح پور سیکری میں عبادت خانے قائم کی مساجد وغیر اس کے آگے بھی ہے اسی کوششن کے جواب میں مزید اکبر نے پندرہ سو اٹھانوے میں تمام مذہب کے لئے عبادت خانے کھولے اکبر نے سماجی اصلاح کے لئے بھی کچھ کام کی اس نے ستھی کی رواج کی حسلہ شکنی کی کوشش انہیں منع کر آگے بھی ستھی کی رسم اس نے شادی کے عمر خواتین کے لئے چودہ سال اور مردوں کے لئے سولہ سال کر دی اگلا سوال ہے آٹھوہ اکبر کی راجپود پالیسی کیا تھی اکبر خود بصیرت والا تھا بصیرت مطلب دور اندیش دور پہلے ہی خبر رکھنے والا پہ راجپود کی طاقت کو اچھی طرح جانتا تھا راجپود ایک ہندو سلطنت کے قیام کے نام پر دوسرے ہندو حکمرہ کو منظم کر کے مغل سلطنت کی سلامتی کے خطرے میں ڈال سکتے تھے ممکنہ خطرے کو دور کرنے کے لئے اکبر نے دوستی فیاضی تعاون اور ازواجی تعلقات کی پولیسی اپنا کر راجپود کو دشمن بنانے کے بجائے دوست بنانے کا فیصلہ کر لی اس طرح اس نے کر آپ دینِ الٰہی سے دینِ الٰہی جیسے اکبر نے پندرہ سو بیاسی میں پیش کیا کیا گیا تھا اس نے توہیدِ الٰہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دینِ الٰہی میں تصویف فطرت پرستی فلسفہ وغیرہ شامل ہے اس نے امن اور رواداری پولیسی کی حمایت کی اکبر کے دینِ الٰہی کی نمائے خصوصیہ سورج کی عبادت بطور خالی متعارف کرائے پشتوں کی مقدس دیوتا آگئی کی عبادت میں شامل کیا ہندو کے ذریعہ انجام دی ہوئی آگ کی رسم کی حصلہ فضائی دینِ الٰہی کو ابو فضل بیربل اور فیضی نے قبول دیا دسوہ اور آخری سوال ہے اورنگزیب نے مراتو سے کیسے جنگ کی اورنگزیب نے قدامت پسند اور تنگ نظری کے حامل ایک کٹر سننی حکمرہ تھا اورنگزیب اس نے اکبر کی مذہبی رواداری کو چھوڑ دیا اورنگزیب کے زمانے میں جنوبی ہندوستان میں مراتو کی ایک نئی طاقت ابری اورنگزیب کی سب سے بڑی جدو جہد مراتو سے شیواجی نے احمد نگر اور چونہ پر حملہ کیا لیکن پندر سولہ سو باون میں اورنگزیب نے انہیں اس جنگ میں شکست دی اور انہیں معایدے کرنے پر مجبور گیا سولہ سو ستھر میں شیواجی نے مغلو کے خلاف چارانہ بولی سے اختیار کی لیکن اورنگزیب نے بھی سولہ سو چوراسی سے ستاسی کھلے عام دککن کے علاقوں پر اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی پالیسی اپنا ہے اورنگزیب نے سولہ سو ستھرہ سو سے سولہ سو ستھاسی سے ستھرہ سو ساتھ تک بیجھاپور کے معاصرے کی خود نگرانے کی مراتو کے ساتھ لڑائی جاری رہے امید ہے کہ آپ کے دسوہ سبق سمجھ میں آئے گے اور آپ اسے تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اونلائن کلاسز لے سکتے ہیں آپ اسائیمنٹ پریکٹیکل بھی بنوا سکتے ہیں آپ نوٹس اور جو ہے ہیل بک بھی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اسے کنجی بولتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کے اگر دیکھتے ہیں تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ شکریہ